جہن دوستو ایک ایسی خبر آ رہی کہ ہمارا فوجی جوان ایک محلہ پلس کرمی سے بھڑ گیا یعنی محلہ پلس کرمی سے بھڑنٹ ہوئی ہے کس بات کوئی یہ پتہ نہیں ہے نہ ہی جوان کا کوئی سٹیٹمنٹ آیا لیکن یہ خبر آئی ہے یہ خبر ہے موجفر پور اور حاجی پور کے بیچ میں ٹرینٹ تھی ترکی سٹیسن کے پاس یعنی ASI جتن دیانپی کا ایک ASI ہمارے جوان کو اس نے اریسٹ کیا ہے اور انہوں نے جو پریس کو بتایا وہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا اس کے تچھ بھی آپ کے سامنے لانا چاہوں گا انہوں نے یہ کہا ہے کہ محلہ پلس کرمی اپنی اے سی جو نورمل چیکنگ تھی اور اے سی گوگی میں ایک جوان تھا اور اس نے ان کو محلہ پلس کرمی کو کچھ ٹوک دیا تو اس نے اس سے الٹا بولا آپ نے سراب پی کے کیوں اتنا بات کر رہے ہیں بکواس کر رہے ہیں اس پر ہو جاتا ہے بیواج اور محلہ پلس کرمی کیا عروف لگاتی کہ یہ فوجی جوان ہے میرے پیچھے آ رہا تھا میرا ہتھیار چھنے کی کوسس کر رہا تھا اور اس نے وہاں کے جی آر پی بالے آ جاتے ہیں ایسا یہ آتا ہے ہمارے جوان کو ادھر نیچے سٹیشن کو دال لیتے ہیں اور جی آر پی اپنے انڈر لے لیتی ہے بات یہ تھی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی جوان یہ تو وہ اے سی میں ٹریبل کر رہا ہے وہ کسی بھی محلہ آ کے پیچھے کیوں جائے گا اور پیچھے بھی جائے گا کوئی بات ہو سکتی ہے اور وہاں تک پہنچے گا آپ کا ہتھیار چھنے وہ کوئی آتنکبادی نہیں وہ کوئی اگروادی نہیں اس کے پاس اس سے اچھ اچھے اس نے ہتھیار دیکھیں ہوں گے سمجھے ہوں گے اس نے آپریٹ کی ہوں گے لیکن میرا ہونے کے ناتے انہوں نے اپنا ایک ایموشنل کارڈ استعمال کیا اور ہمارے سائز جوان کو خسایا ہے آپ یہ نیچ دے سکتے ہو تو ابھی اوفیسر کوئی اور سٹیٹمنٹ نہیں آیا یہ سٹیٹمنٹ صرف جی آر پی نے دیا یعنی وہاں کی پولیس نے دیا ہے کہ جوان نصیر میں دھوت تھا اور دھوت کیسے ہو سکتا ہے یہ سب نوٹن کی ہے یہ سب سائز بات ہیں کہ جوان جا کر کے جوان کو پتا ہے کہ اس کے پاس اسٹین کرنا ہے یا ہتھیار ہے یہ پولیس کرمی ہے تو وہ جوان کے دماغ میں کوئی پاگل نہیں ادھر بہت سارے لوگ ہوں گے ابھی کسی کا سٹیٹمنٹ نہیں آیا بھٹ مجھے کہنے کے اس میں ساتھ اس نظر آرہی دنبا دوستو